آج ہم آپ کو ایک بہت ہی اچھی خبر دینے جا رہے ہیں اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی بیس پہ اپنا جدید اس کی ویسے ٹیلی کمیونکیشن کی ویسے پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ چینچ ہو رہی ہے دنیا کے اندر انٹرنیٹ نے سلائیڈ نے جو ہے وہ پوری دنیا کو اے آئی نے آرٹیفیشل انٹریجنس نے اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑا ریولوشن لائیا ہے ایس ہی اس میں گلگت بلدستان کے اندر جو ہمارا سب سے جو درینہ مطالبہ تھا وہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا تھا یہاں پہ انٹرنیٹ کیشو کی ویسے جو جتنی بھی پروفیشنل لوگ تھے آم پبلک تھے وہ سفر ہو رہے تھے لیکن آپ کے لئے خوشخبری یہ ہے کہ گلگت بلدستان کے سمیت پورے ملک کے اندر سپارکو نے جو ہے وہ سٹلائیڈ نیٹ فیسلیٹی کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ آگاس کیا ہے اس گلگت بلدستان کے کسی بھی پہاڑ میں بیٹھ کے چاہے آپ کے ٹو میں ہو راکا پوشی میں ہو فیری میٹوز میں ہو کسی بھی مونٹینز کے اندر بیٹھ کے آپ اپنا جو ہے وہ کام اپنی سرویسز دے سکتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام لائف شو کے ساتھ میں ہو آپ کا مذبان سمار ابباس قضافی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی مونٹین ناظرین آج ہم آپ کو ایک بہت ہی اچھی جو ہے وہ خبر دینے جا رہے ہیں اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ ٹیگنالوجی کی بیعث پہ اپنا جدید اس کی ویسے ٹیلی کمیونکیشن کی ویسے پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ چینچ ہو رہی ہے دنیا کے اندر انٹرنیٹ نے سلائیڈ نے جو ہے وہ پوری دنیا کو اے آئی نے آرٹیفیجل انٹریجنس نے اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑا ریولوشن لائیا ہے اس ہی اس میں گلگت بلدستان کے اندر جو ہمارا سب سے جو درینہ مطالبہ تھا وہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا تھا یہاں پہ انٹرنیٹ کیشو کی ویسے جو جتنی بھی پروفیشنل لوگ تھے عام پبلک تھے وہ سفر ہو رہے تھے لیکن آپ کے لئے خوشخبری یہ ہے کہ گلگت بلدستان کے سمیت پورے ملک کے اندر سپارکو نے جو ہے وہ سٹلائیڈ نیٹ فیسلیٹی کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ آگاس کیا ہے اس فیسلیٹی کا جو ہے وہ انویسمنٹ کیا ہے اب آپ کے ٹو کے پہاڑ میں ہو یا ننگا پربت میں ہو دنیا کے کسی بھی پاکستان کے کسی بھی مونٹین کے اندر بیٹھ کے کسی بھی جگہ میں بیٹھ کے کسی بھی ویلیش کے اندر اپنا پاسچر میں بیٹھ کے آپ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کے سہلیت حاصل کر سکتے ہیں اس وقت جو ہے وہ آج گلگت بلدستان کے اندر سپارکو نے جو ہے وہ سپیس سپیس این ریسرچ سنٹر کے نام سے یہاں پہ جو ہے وہ تقریب کا باقاعدہ طور پہ آگاس کیا جس کو جو گیسٹ ہے ہمارے چیف منسر صاحب تھے اور اس موقع پہ یہاں پہ جو اوبرال سپارکو کی طرف سے جو انشیٹیوز ہیں اس حوالے سے بات کی گئے اس وقت بلکل آپ ہمارے پاس منظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ بلکل جس طرح ایلن ماس نے ایک سٹار لنگ دیا ہوگا دنیا کے اندر اور اسی طرح کا ایک سپارکو نے جو ہے وہ ہمارے پاکستان کے اندر ایک سکلائٹ انٹرنیٹ کی جو ہے وہ فسیلٹی یہاں پہ لانچ کی ہے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اچھی انشیٹیو ہے ورحال ہمارے اس کے لئے پبلیک کے لئے دیفنیلی اس وقت ہم نے دنیا کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں اس قسم کی ٹیکنیکل اور چیزوں پہ ہمیں اپنا آپ کو امپروف کرنا ہے ہمارے ساتھ سپارکو کے ٹیکنیکل جو ہمارے ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہے سر سب سے پہلے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں یقینا یہ ایک بہت ہی وڈ نیوز ہے ہمارے پاکستانیوں کے لئے جو ہے وہ ہم بھی سلائیڈ نیٹ سے کنیکٹ ہو گئے ہیں کہ ہمارے جو ویور سے ان کو آپ بتائیے گا کی یہ بیسکلی آپ نے جو سلائیڈ نیٹ دیا ہے اس کی کیا انیشیٹیو ہے کیا اس حوالے سے آپ ماسیس کو دھوڑا بتائیے گا پلیس محمد یوسف خان صاحب نے یہ انیشیٹیو لیا بہت زیادہ سپارکو کی جانب سے اور انہوں نے گلگت بلدستان والوں کے لئے سپیشلی یہاں پہ پور ایک سینٹر آج آکے اختتاہ کیا ہے سی ایم صاحب کے ساتھ اور اس آگریشن کے ساتھ ہمارے پاس ایک یہ بھی ہے یہ یونٹ ہے ایک انٹینہ ہے چھوٹا سا جو کہ بہت سمال سائز کا ہے اور بہت ہائی سپیڈ انٹرنیٹ پروائیڈ کرتا ہے یہ انٹرنیٹ بھی آپ کو دے گا آپ کو ریموٹ ایریاز میں جہاں پہ کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے دنیا میں جن ایریاز میں جو کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی جو مونٹینز ہیں وہاں پہ کوئی کیبل نہیں آ رہی کچھ بھی نہیں آ رہا وہاں پہ آپ کو یہ کنیکٹیوٹی دے گا آئی پی فون کی فیسیلیٹی دے گا اس کے علاوے اس کی فردر کافی اپلیکیشنز ہیں یہ فریلانسر کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ ہمارے یہاں پہ ہر دن انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی بریک ہو رہی ہے ایشو رہتا ہے بڑی سٹیز میں بھی ایشو سل رہے ہیں سلو ڈاؤن ہو رہا ہے کبھی کنیکٹیوٹی آ نہیں رہی تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بار یونٹ انسٹالل کر لیا چھوٹا سا یونٹ ہے اور اراؤنڈ کوئی دس میٹ میں سیمبل ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت فائدہ مند چیز ہے یہاں کے لوگ اس لیے اچھا یہ بہت ہی اچھی نیوز ہے سپیشلی ہم گلگت بادستان کے لوگوں کے لیے یہاں پہ ہر وقت جو ہے وہ انٹرنیٹ کا ایشو رہتا ہے ایسی سچویشن میں آپ تھوڑا ہمارے پبلک کو بتائیں سادہ الفاظ میں یہ کہاں کہاں پہ ہم یوز کر سکتے ہیں گلگت بادستان کے اندر کون کون سیریاز کے اندر پھر اس سے کون کون لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اس سے آپ کی سب سے پہلے تو جو پوری عوام ہے تو سب مستفید ہوں گے کوئی بھی یہاں زندگی کے کسی بھی شویشن کیونکہ یہ پاکستان کا سٹارلنگ ہے تو آپ انیورسٹیز میں ہائی انٹرنیٹ پروائیڈ کریں گے آپ ہیلس ایکشنز میں دیں گے جو گورنمنٹ کوپریٹس ہیں ان میں آپ پاس انٹرنیٹ پروائیڈ کریں گے کیونکہ آج کل بغیر انٹرنیٹ کے پروگریس کرنا پوسیبل نہیں ہے تو یہ ایک بہت اچھا فائدہ ہے یہاں کے لوگوں کے لیے کہ ان کو ایک اچھا انٹرنیٹ ملے گا یہاں پر ٹھیک ہے اچھا اب ناسٹ میں عوام کو کیا مسئل دیں گے یہ جو فیسلٹی ہے سفارکو کی جانب سے اس سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے عوام کو کیا مسئل دیں گے میں عوام کو یہ میسیج دوں گا کہ آپ سفارکو آپ لوگ کے لیے ایفرٹس کر رہا ہے یہاں پہ ہم نے سینٹر بنائیا ہے آفیس بنائیا ہے یہاں کی جو لوکل سے ان کو جوب آفیسنیٹی دی ہے ان کو ٹریننگ دی گئی ہے ان کی ہائرنگ کر کے یہاں پہ پولش کیا گیا ہے تاکہ وہ پوری پاکستان کے شانہ بشانہ چل سکیں آپ ہمارے ساتھ جائیں ہمارے سے آگے جائیں اور پاکستان کی ترقی میں جتنا ہم کردار ادا کریں آپ اس سے زیادہ ادا کریں اور یہ میں ریکویسٹ کروں گا یہاں پہ کہ یہ ایک فیسلٹی ہم نے دی ہے اور کوشش یہ کریں گے ہم اس میں آپ لوگ کو جتنا فیسلٹیٹ کر سکیں وہ کریں بہت شکریہ تینکیو جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ سپارکوں کی جانب سے یہاں پہ جو سٹلائیڈ نیٹ کی جو فیسلٹیز یہاں پہ دی گئی ہے آج کی دور میں ہمیں دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ترکی کرنے کے لیے ہمیں ٹیکنالوجی پہ ایکوپ ہونا ہے سپیشلی جو ہے وہ انٹرنیٹ کی جو فیسلٹی ہے آج کل فری لانسنگ کے ذریعے سے کوئی بھی سکلز کے ذریعے سے آپ گھر بیٹھے آپ گلگت بادستان کے کسی بھی پہاڑ میں بیٹھ کے چاہے آپ کے ٹو میں ہو راکا پوشی میں ہو فری میٹوز میں ہو کسی بھی مونٹینز کے اندر بیٹھ کے آپ اپنا کام اپنی سرویسز دے سکتے ہیں انشاءاللہ اسی کسی اور پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنے میزبان سمر عباس قضافی کو اجازت دیں اللہ حافظ